پہ سینٹرل پہ ساؤتھ پہ ان ساروں پہ ایک بات ہو چکی اب یہ سیریس تھاٹ ہے رولنگ کی بات نہیں ہے یہ کوئی کانسٹیوشنل وائلیشن نہیں ہوئی کہ جس پہ میں رولنگ دے دوں یہ گورنمنٹ آف خیبر پخت انخواہ ڈیٹرمن کرے گی اور میں ان کو سیجیسٹ کروں گا سیوان کے ذریعے یہ ان کا کام ہے یہ ساری صورتحال جتنی یہاں ڈسکاس ہوئی اسے یہ بات کی ایک وضاعت ہوتی ہے کہ عوام کے درمیان اور عداروں کے درمیان ایک عدم کیا کہتے ہیں اسے اعتماد کی فضا قائم ہو گئی ہے عدار ایک کچھ کہتے ہیں اور عوام جو کہہ رہی ہے وہ دونوں چیزیں بڑی مختلف ہیں اس صورتحال میں ضرورت سمر کی ہے کہ ہم کسی درمیانی راہ کی طرف جائیں عدارے لوگ کہاں سے لے رہے ہیں یہ سیول سوسائٹی ہے جو عداروں کو لوگ پروائٹ کر رہی ہے یہ ہمارے سوسائٹی کے بچے ہیں جو ان کے پاس جا رہے ہیں اور جس دن اگر سیول سوسائٹی نے یہ ڈیسائٹ کر لیا کہ ہم اپنے بچے نہیں دیں گے تو پھر صورتحال اور اب تر ہو جائے گی بندوق اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ہم بیسیت پاکستانی ایسی کوئی چیز نہیں چاہتے میں یہ سیجیسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ ریجن وائز اس وقت سب سے ہارٹ ایشو ہے ساؤتھ میں ایک کمیٹی قائم کریں جس میں تمام ایم پی ایز تمام ایم این ایز وہاں کے سینیٹرز وہاں کی ایم آئی کا ہیڈ آئی ایس آئی کا ہیڈ وہاں جو فوجی کمانڈ کر رہے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹیو ہیڈ اور ہماری پولیس کا ہیڈ یہ بیٹھیں اس پندرہ دن کے اندر اور یہ کوئی کنکلوڈ کریں کہ کیا صورتحال آگے آئے گی اسی طرح کی ایک کمیٹی قائم کریں سنٹر میں اور اسی طرح کی ایک قائم کریں مالکان میں اگر ادارے یہ سمجھیں گے کہ وہ ورلول کریں گے عوامی رائے کو اور عوام کے نمائندوں کو تو پھر یہ جو اظہار رائے ہو چکے ہیں ممبران کے ذریعے پھر چیزیں بہت عدم استحقام اور عدم پاکستان کی طرف جائیں گی جو کہ ہم بحیثیت محبت وطن پاکستانی ہم کسی صورت میں یہ نہیں چاہتے نہ ہماری گارمنٹ چاہتی ہے میری جناب ڈاکشاہ میری بھی وزیراعالہ صاحب سے بات ہوئی تھی انہیں بھی میں نے یہ سیجیشن دی کہ آپ قائم کریں فوری طور پہ ریجن وائز کمیٹیاں جس میں آئی ایس آئی کا ایڈ بیو وہاں کا ایم آئی کا ایڈ بیو آئی بی کا ایڈ بیو اس میں پولیس کا وہاں کا ایڈ بیو ایڈ بیو اور ہمارے تمام نمائندیوں جو عوام کو ٹرولی ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ اس پہ وہاں فیصلہ ہو تو ڈاکشاہب یہ میری رولنگ کی یہاں بات نہیں ہے یہ بڑی واضح بات ہے کہ اس پہ آپ ڈیسین لیں سی ایم صاحب اس کو فوری طور پہ جو ہے اپنا آرڈر کریں ایسی یہ کمیٹی تاکہ وہاں بیٹھ کے یہ ان پندرہ دنوں میں مگرہ ہونا چاہیے کہ اس پہ وہ دیکھیں اس کا حال نکالیں باتیں ساری ہوگی میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ بارڈر پہ اگر ہماری فوج گھڑی ہے اور بارڈر پہ ہم نے بار لگائی ہو تو لوگ کیسے اندر آگئے آگے کیا ہوا آگے کیا ہوا یہ ساری باتیں اس ایوان کے معزز مہمران نے یہاں ڈسکس کر لی ہیں اور اسے سیریس تھاٹ دینے کی ضرورت ہے اور اس ملک کے لیے اور اس ہمارے صوبے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تمام ادارے اور عوام کی ریپریزنٹیشن جو ہے جو اس ایوان میں موجود ہے اور ادھر قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ ایک جگہ پہ ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ سی ایم صاحب کو میں خود بھی بات کر لوں گا اس ایوان کے توسط سے بھی بات ان تک پہنچ جائے گی اور ان کو بھی میں نے گوشت گزار کر دیا تھا تو اس کا یہی مجھے ایک حال نظر آتا ہے باقی باتیں ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے The sitting is adjourned till 2 p.m. Tuesday 23rd July 2024